موسیقی 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 دوستوں اور صحابین اکرام بہت باتیں آپ نے سن لی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی تو جب میری باری آئے گیا تو میں شکریہ ادا کر کے آپ سب کی نجات کا سابان کروں گا لیکن ایک بات جو اب کتاب چھپ چکی ہے جتی اس میں ایسی ہے کہ جس کا ذکر نہیں آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ضرور داد دوئے نے کہ انہوں نے ایک ایسے خطہ زمین کو کہ جو عام طور پر فوجی ملازمت انگریز کی اور اس طرح کی دنیا داری کے لیے مشہور ہے اس کی حریت پسندی کا بھی ذکر کیا ہے اور بہت کھل کے کیا ہے مری کے حریت پسندوں نے جس طرح سے انگریز کابزین کے ساتھ جہاد حریت کیا اس کا ذکر بھی اس میں موجود ہے دوسری بات جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ یہ سمجھ کی ہوئی ہیں کہ ایک کتاب جو مکمل ہو چکی ہے اس کے بارے میں اظہار خیال کیا جا رہا ہے یہ تو کتابیں مسلسل ہیں یہ لکھتے چلے جا رہے ہیں اس کا دوسرا ایڈیشن آئے گا اس کا تیسرا ایڈیشن آئے گا اب ہمارے جیلم کی دوستوں نے جو اس خط زمین کو اشاعت کتابوں کی اشاعت کا شاندار میال قائم کر کے ایک حس ملکشہ ہے اس کی بھی تحسین ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ یہ زید میں رکھنا چاہیے کہ یہ کتاب ابھی ختم نہیں ہوئی ابھی اس کا پہلا حصہ آیا ہے یہ جاری ہے اور بابدار باب اس کے اگلے حصے سامنے آتے جائیں گے میں آپ کا اتنا ہی وقت لینا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں بیٹھے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بہت توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے چہروں پہ تھوڑی تھکن بھی نمودار ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بھی پڑے اس کے اگلے حصے بھی ابھی لکھے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے جرب کے دوست شایع کریں گے وہنے بھی پڑھتے چلے جائیں گے اور یہ کہانی آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی اب میں آخر میں اس سارے خطے کے ایک صوفیادہ انداز نظر کی بات کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد مزید باتیں نہیں کروں گا اب میاں محمد بخش صاحب کا ذکر ہوا سیف الملوک کے شروع میں انہوں نے کہا ہے یہ سفر عشق ہے یہ رومی کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے مقامی زبانوں مقامی کہانیوں کے وساطت سے اس کا ایک طریقہ ہے تو یہ علاقہ جو ہے وہ کبھی بھی انسان کی روحانی ضروریات اور روحانی اصول و اقدار سے غافل نہیں رہا ہم تھوڑے غافل ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کتابیں لکھی جائیں گی اور چھاپی جائیں گی تو ہماری توجہ بھی آئے گی کہ ہمارے ہاں بھی ایک رومی تھا جس نے سفر عشق لکھا تھا بہت بہت شکریہ